بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں میڈیا کے کیمرے سے بچا کر پولس نے دونوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ گئی ہے سوال جواب جو ہیں وہ لگاتار کیے جا رہے ہیں اور ایک لمبی فیرست ابھی بھی باقی ہے سادی کپڑوں میں پولس سچن میڑا کے گھر پہنچی اور دونوں کو اپنے ساتھ کسی انجان جگہ پر لے کر چلی گئی اور مانا یہ جا رہا ہے کہ پولس دونوں کو پوچھتاچ کے لیے لے گئی ہے دیکھیں یہ بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں ان سوالوں کے جواب ابھی سامنے آنے باقی ہیں کہ یہ محبت ہے یا محبت کے پیچھے ایک سازش ہے بہت سے سوال ہے جن کے جواب یقیناً ان سوالوں کے دوران ضرور سامنے آئیں گے اور ان سوالوں کے بیچ یہ بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں کہ سیما حیدر اور سچن میڑا کو پولس اپنے ساتھ لے کر گئی ہے میڈیا کے کیمروں سے بچتے بچاتے پولس دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی اس بات کی جانکاری نہیں ملی لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ پوچھتاچ کڑائی سے کی جائے گی ساتھ ایک کپڑے میں پولس سچن میڑا کی گھر پہ پہ پہنچی تھی اور دونوں کو اپنے ساتھ کسی انجان جگہ پر لے گئی تمام سوالات ہوں گے اور کئی جواب جاننے اس لئے بہت ضروری ہے کیونکہ لگاتار آروپ اس بات کے بھی لگ رہے ہیں اور دعویٰ بھی کیا جارہا ہے کہ سیما حیدر جاسوس ہو سکتی ہے کسی ساجش کے تحت انڈیا بھیجی گئی ہو سکتی ہے یہ جو پورا مسئلہ ہے وہ صرف محبت کا نہیں ہے یہ کسی بڑی ساجش کا بھی ہو سکتا ہے اور اسی لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ سیما حیدر اور سچن سے گہنٹا سے پوچھتا چھو تو یہ وہ آشن کا ہے جو جتائی جا رہی ہے جن کے جواب ابھی سامنے آنے باقی ہیں کیونکہ بات یہاں پر پاکستان کی ہو رہی ہے اس پاکستان کی جس کی زمیں پر آتنگ کی فیکٹری چلتی ہے اس پاکستان کی جہاں سے ہانی ٹرپ کے کئی معاملے اب تک سامنے آ چکے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں آشن کا یہاں پر اسی بات کی تو سیما حیدر کو لے کر پاکستان میں کس طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے اب یہ جانکاری آپ تک پہنچانے جا رہی ہے دراصل سیما حیدر کو لے کر پاکستان میں بھی زوردار بھینکر ہنگامہ مچا ہوا ہے واہ کے ٹیلیویزن چینلز اور سوشل میڈیا پر سیما حیدر کو لے کر خوب چرچہ ہو رہی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے لاہور سے جڑ رہے ہیں پاکستانی یوٹیوبر سید باسط علی سید باسط جی سب سے پہلے آپ سے سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ سیما حیدر پاکستان سے دبائی کے راستے بھارت آئی کیسے ہیں اب دبائی میں کیا ہوا میں آپ کو دبائی کی اس کی سٹوری سناتا ہوں کہ دبائی سے وہ نیپال بارڈر سے آئی کیسے اور یہ آپ کے لئے بریکنگ نیوز ہے سنیں دبائی میں شیواز اڈانسر یہ آپ کو میں بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ وہ کلب آپ کو پتہ پوری دنیا سے دبائی میں ڈانس کلبز ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے ہم کسی پر بات نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا مرضی ہے پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی بنگلہ دیش نیپال ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی جا کے وہاں کلبز میں ڈانس کرتی ہیں لڑکیاں تو اسی طرح شیواز اڈانسر یہ آپ لگا لیں نیوز پہ بے شک کہ وہ کلب ڈانسر تھی جی دیکھیں سید باست جی کیونکہ یہ بہت بڑا آروپ ہے یہ گمبیر آروپ ہے اس لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسے پختہ